اور ہمارا جو کام وہ یہ ہے روحوں کی فکر کرنا کسی بیمار کے لیے دعا کرنا تو آج میں آپ کو تھوڑا سا شیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب رول قدس میں دعا کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ کیا کرتے ہیں جب آپ غیر زمانے بولتے ہیں تو ہماری تھنکنگ ہونی کیا چاہیے ہمارے جب ہم غیر زمان میں دعا کرتے ہیں تو بنیادی طور پر ہم ریفریشنگ ٹنگز میں دعا کرتے ہیں موسٹلی طور پر یہ ایک میں چاہتا ہوں آپ عیسیٰ نبی کا صحیفہ کھولیں اس کا گیارمہ باب خدا منت کا شکر ہو خدا منت کا شکر ہو پریز اللہ پریز اللہ خدا منت کا شکر ہو سوری اٹھائیس میں باب گیارمہ میں کہہ گیا باب کی جگہ وہ بول دے اس کی جگہ وہ بول دے اور اس کی میں دسویں آج سے پڑھوں گا دسویں آج میں لکھا ہے کیونکہ حکم پر حکم حکم پر حکم حکم پر حکم کانون پر کانون تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں یہ خدا کا طریقہ ہے حکم پر حکم حکم پر حکم کانون پر کانون کانون پر کانون بات تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں کچھ یسایہ میں ملے گا کچھ یرمیہ میں کچھ مطیق انجیل میں مقاشبہ میں پداعش میں خروج میں تو یہ خدا کا خود طریقہ ہے کہ اس نے ریلیونٹ قوانین پھیلائے ہوئے ہیں کلام مقدس میں جیسے آپ کو ترتیب سے بائبل پڑھنے کی ضرورت ہے ایسے ہی آپ کو تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں سے جمع کرنے کی ضرورت ہے تو یہ خدا کا طریقہ ہے کہ آپ کو ان کتابوں میں سیر کرنی پڑے گی ان میں سے دھوننا پڑے گا جا کے کیونکہ خدا نے ہر آیت کے لئے دوسری آیت گواہ رکھی ہے آپ کو ہر آیت کی سپورٹ کے لئے ایک اور آیت ملے گی جو اس آیت کو ایکسپلین کرے گی کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے تو آیت آیت سے بات کرتی ہے آیت آیت کے ذریعے بات کرتی ہے تو آپ کو خدا نے توفیق دی ہوئی ہے کہ آپ ہر آیت کے لئے ایک دوسری آیت بنا سکتے ہیں دونڈ سکتے ہیں بنا نہیں سکتے ہیں ام سوری یعنی کہ ان کو کٹھا کر سکتے ہیں تو آگے لکھا ہے لیکن گیارمی آیت میں لکھا ہے لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا جن کو اس نے فرمایا یہ آرام ہے جن کو اس نے فرمایا یہ آرام ہے کیا آرام ہے لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے کلام کرے گا ان لوگوں سے کلام کرے گا جن کو اس نے فرمایا یہ آرام ہے تم تھکے ماندوں کو آرام دو اور یہ تازگی ہے اور یہ تازگی ہے جب آپ ریفریشنگ ٹرنگز میں دعا کریں گے یہ خدا کا پلان ہے اور اس نے نبی کو کہا تم لوگوں کو آرام دو it means تم لوگوں کو convince کرو کہ آپ کو پاک رو پانا چاہیے تم پاک رو پانے میں مدد کرو دعا میں بیٹھو مجھے یاد ہے جب مجھے پاک رو ملا تو میں ایک ایسا ایسا مایوس شخص تھا کہ میں سوچتا تھا کہ میرے گناہ معاف نہیں ہوئے مجھے پاک رو نہیں مل سکتا کیونکہ میرے مجھ سے بعد میں پانی کا ببتسمہ لینے والوں کو پاک رو مل گیا اور کوئی میری مدد ہی نہیں کرتا تھا میں اتنا اداس رہتا تھا جب میں لوگوں کو غیرزبانیں بولتا سنتا تھا تو میرا دل کا تھا میں بھی غیرزبانوں میں دعا کروں مگر میں کر نہیں سکتا تھا میں کسی کو بتا نہیں سکتا تھا آخر میں نے مجھے نہیں پتا ساموہو میں نے اپنے بھائی زمان سے اس کا ذکر کیا اور ان کے گھر کے قریب گاؤں میں ایک چرچ بیلڈنگ تھی جس کی چابی ان دنوں میں بھائی زمان کے پاس ہوتی تھی تو ایسے ہی مجھے کہنے لگے چلو آؤ دعا کرتے وہ گرمیوں کی دوپہر تھی اور مجھے نہیں پتا کہ بجری تھی یا نہیں تھی اور انہوں نے میرے لئے میرے ساتھ مل کے میرے میری مدد کے لئے دعا کرنا شروع کی جبکہ ان کو انہوں نے پانی کا بیپٹیزم مجھ سے بعد میں لیا اور پاک رو مجھ سے پہلے پایا تو وہ میرے ساتھ مل کے دعا کرنے لگے اب مجھے پتا نہیں چلا کہ دس یا پندرہ یا بیس منٹ کے بعد میں جیسے زمین پہ ہوئی نہیں مجھے پتا ہی نہیں اور مجھے آج تک نہیں پتا کہ جب مجھے پاک رو ملا تو میں کہاں تھا مجھے لگتا ہے جیسے میں ہائی جاک ہو گیا اور مجھے پتا ہی نہیں کہ میں کہاں چلا گیا اور مجھے یہ پتا ہے کہ جب میں واپس بیٹھا تو میرے شروع کمیز کمپلیٹلی بھیگا ہوا تھا اور میں غیر زمان میں دعا کر رہا تھا اور ایک ایسی خوشی میرے اندر تھی جس کو میں کبھی ساری زندگی بھی نہیں بھلا سکوں گا ایمپاسیبل کہ میری جیب میں کچھ روپے تھے اور میں دوڑا گیا اور میں وہاں پر ایک دکان ہے جس کی جلیبی اور لڈو پڑے مشہور ہیں میں نے وہاں سے کچھ لڈو خریدے اور بائی زمان کے گھر واپس لائے اور وہاں دو تین نوجوان تھے ان کو میں نے وہ کہتے ہیں یہ کس چیز کے لڈو ہیں تو میں نے کہا مجھے آج پاک کرو ملا ہے وہ میری شکل دیکھے ہسنے لگے کہتے ہیں یہ کیا یہ کیا ہوا آپ کو یہ پاک کرو ملا اور اب لہے ہم لڈو کھا رہے ہیں انہوں نے کہا لڈو تو کھائے انہوں نے کہا لڈو تو کھائیں باقی باتیں بعد میں چھوڑیں تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو پاک کرو نہیں ملا اس کے اوپر گناہ کا ٹیگ نہیں ہے اس کو کوئی مددگار نہیں ملا جس کے پاس میں پاک کرو نہیں ہے اس کے گناہ کی وجہ نہیں ہے کیونکہ میں کہتا ہوں کہ اگر گناہ گاروں کو پاک کرو نہ ملتا تو مجھے بھی پاک کرو نہ ملتا کیونکہ سب سے بڑا گنے گار تو میں ہوں دنیا میں پالوس نے کہا میں سب سے بڑا ہوں تو میں چلے ہوں کلام کی عزت کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ that's fine پالوس تو پالوس ہے میرے استاد بڑے استاد کاش کبھی ان جیسے ہو جائیں تھوڑا بہت مل جائیں کیونکہ انہوں نے ان کا حکم ہے کہ میری مانت بنو کیونکہ میں مسیح کی مانت بنتا ہوں تو کیونکہ وہ کلام کا حصہ ہے اس لیے پالوس کی مانت بننا حکم ہے تو وہ خدا کا حکم ہے اس لیے پالوس کو اگنور کیا ہی نہیں جا سکتا چیلنج ہو ہی نہیں سکتے اس لیے ورنہ میں یہ دنیا کے ہر شخص کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی گناہ کی وجہ سے پاک رو نہیں پا سکتا تو پھر مجھے بھی نہیں ملنا چاہیے اور اس سے بھی پیاری بات یہ ہے کہ جب یسو مسیح نے لیٹرلی کسی کو پاک رو لینے کے لیے کہا تو ایک ایسی عورت کو کہا جو پانچ شہر کر چکی تھی اور اب جس کے ساتھ وہ رہ رہی تھی وہ اس کا شہر نہیں تھا اور یسو سے کیا کہہ رہے ہیں اگر تو مجھ سے مانگ دی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا تو اب آپ خود سوچ لیں کہ ہم پاک رو کے لیے کب کوالفائی کرتے ہیں اور کب نہیں کرتے کبھی بھی ہم رول کو دس کے لیے کوالفائی نہیں کر سکیں گے آپ ساری زندگی کا روزہ رکھ لیں آپ جو مرضی کر لیں آپ اتنے پاک کبھی بھی نہیں بن پائیں گے کہ آپ کے اندر خدا آکے رہنا شروع کر دیں جس کا آسمان بھی پاک ہے پورا آسمان ہی پاک ہے زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے زبور کی کتاب میں لکھا اور سنہ اگر میرے ساتھ اس کو دیفنیٹی آیت بھی پتا ہوگی یہ میری وہ پیاری بیٹی ہے جو زبور کی آیتیں پڑھ کے دعا کرتی ہے نعم سو ہیپی بدھر اگر آپ باقی بھی سارے ایسا کرتے ہیں میں آپ سے بھی بہت خوش ہوں لیکن لٹرلی سنہ کو میں نے سنا ہے دعا کرتے ہوئے تو وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ زمین تو خدا نے بنی آدم کو دی مگر آسمان جو ہے وہ خدا کا ہے تو وہ آسمان پاک ہے اور وہاں کوئی ناپاک چیز بھی نہیں ہے اور وہ خدا انسان کے اندر آکے رہے گا اور رہتا ہے وہ انسان جو اپنے آپ کو خود مانج رہا ہے پاک کر رہا ہے کہ خدا اس کی دھر میں رہے نہیں ہونے کا صرف اس کا تو یہی طریقہ ایک ہو سکتا ہے کہ زکائی نیچے اترا مجھے تیرے ہی گھر میں جانا ضرور ہے یہ ہو سکتا ہے بس کہ آنے والا خود ہی کہے کہ میں دو تو تیرے گھر میں آنا ہے اور ایک عورت جس کے ساتھ اپنی نوجوان بیٹیاں بھی سامریہ کے لوگوں نے نہیں بھیجیں ایک بھی عورت سامریہ کی اس کے ساتھ نہیں آئی جبکہ اس وقت کی روایت کے مطابق کبھی بھی اکیلی عورت کہیں نہیں جاتی تھی وہ ساتھ پروسن کو چاہے لے کے جائے یہ تو ہمارے دیکھنے کی باتیں ہیں نا کہ جب بھی کوئی بیٹی بہن کہیں جاتی تھی تو وہ چاہے پروسن کو مجبور گئے میرے نال چل میرے نال چل تو وہ دو عورتیں تو آپ کو ضروری ملیں گی ایکیلی عورت شاید ہی آپ کو گاؤں میں ملے جب اچھ پیدل چلتی تھی تو کسی نہ کسی کو ساتھ اسی لیے اس وقت صحیح لیاں بن جاتی تھی بہنیں ایک دوسرے کو بہت پیار کرتی تھی کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ تھا کہ ہم دونوں باتیں کرتی جائیں گے تو میرے عزیزوں اس کا مطلب ہوا کہ رول قدس پانے کی کوالیفیکیشن لینا ہے لینا مالک آپ کیا دینا چاہتے ہیں ہمیشہ کی زندگی تو دیجی ختم بات یہ ٹوٹل کوالیفیکیشن ہے میں اپنے بیٹوں کو جو کچھ دیتا ہوں اس کی ٹوٹل کوالیفیکیشن یہ ہے کہ میں دے رہا ہوں اور وہ لے رہے ہیں میں نے کبھی بھی نہیں آج تک سیمیل کو وہ لے کے دیا جو وہ ڈیزارو کرتا ہے کبھی بھی میں لے کے دے ہی نہیں سکا حالانکہ جب کئی سال پہلے میں سوچتا تھا کہ میں اس کو کبھی کوئی اچھی چیز گفٹ کروں گا لیکن آج تک میں کر ہی نہیں سکا تو میں نے کبھی بھی نہیں سوچا میں دونوں کے لیے ایک ہی طرح سوچتا ہوں اور کہتا ہوں یہ آپ کے لیے ہے that's it لے لیں تو باپ جو ہے وہ دیتا ہے بیٹا لیتا ہے ہم لینے والے ہیں پاک رکن کو ملتا ہے جو مانگتے ہیں that's it اور کلام کہتا ہے توبہ کرو اور تم اس ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسو کے نام میں ببتسمہ لے تو تم رول قدس انعام میں پاؤ گے رول قدس انعام میں پاؤ گے بس جیسے آپ کے گناہ دھولیں گے ڈیڈی آپ کو انعام دیں گے تو انعام کی کوئی قیمت نہیں ہوتی لوگ انعام دیتے ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اگلے دن فٹبال پلیئرز کو میرا خیال ہے رولز رائس کاریں ایک ملک نے دی ہیں اپنے پلیئرز کو تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ دنیا کے بیسٹ پلیئر تھے وہ بھائی دینے والا بیسٹ تھا اس کے پاس اتنے پیسے تھے اس نے اٹھا کے رولز رائس کاریں دے دی پورے پلیئر ساری ٹیم کوئی سب کو ایک ایک رولز رائس دے دو جبکہ اس کار کے بارے میں تو کوئی ڈریم ہی کرتا ہے کہ کب کوئی لے گا اور ہر کو اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا آپ کو اس کو خریدنے کے لیے سیٹن کوالیفکیشن میں سے گزرنا پڑے گا ادھر دین کے پیسے آپ کے پاس ہیں توبی تو اس کا کیا مطلب ہوا دینے والا ایسا ہے دینے والے کے پاس کچھ ہے تو ہمارا دینے والا ایسا ہے کہ اس کے پاس رول قدس ہے اب اس کی کوالیفکیشن نہیں بنانی کہ میں اس کو کوالیفائی کروں گا پاکرو کی کوالیفکیشن صرف ایک ہے باپ مجھ سے گناہ ہوا مجھے معاف کر جنہوں نے مجھے میرا گناہ کے انہیں بھی معاف کرتا ہوں بس یہ بن جائے گی جگہ بس ہمیں جگہ بنانی ہے ہمیں کہنا ہے خدا مند جگہ موجود ہے جگہ ہے بس باپ جگہ دیکھتا ہے پکا کچھا ستھرا پالش مولش کچھ نہیں آپ یاد رکھیں جن کے پاس پاکرو ہیں ہم کوالیفائیڈ نہیں ہیں ہماری اوپر رحم ہوا ہے جو شخص آپ سے کیمرہ کھول کے باتیں کر رہا ہے اس پر رحم ہوا ہے اس کے پاس پاکرو ہے یہ رحم کا نتیجہ ہے یہ رحم کی وجہ سے ہے رحم کے ساتھ فضل جڑا تھا سوری فضل جڑا تھا اور خدا نے اپنا پاکرو نازل کیا اس لیے نمبر ون پہ پاکرو آرام ہے اور ہم نے تھکے ماندے کو آرام دینا ہے ہمارے ساتھ والے کے اگر پاس پاکرو نہیں ہے میرے اوپر بھی کوئی ذمہ داری ہے اس کے پاس پاکرو کیوں نہیں ہے میں اس کی مدد کروں میں اس سے رول قدس کے بارے میں بات کروں میں اس کے ساتھ مل کے دعا کروں میں اس کی فکر کروں اور اس کو کہوں ٹائم نکالو اور جب آپ پاکرو کے لیے دعا کرائیں کسی کو کہیں اپنا مو کھول کر لوڈلی دعا کریں اور سارا وقت توبہ نہ کرتے رہیں نہیں سیدھی سیدھی بات خدا کو بتائیں خدا میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر اور اپنی زبان کو لے اپنے ہاتھ اٹھائیں اور دعا شروع کر دیں کبھی بھی کسی خموش مو والے کو پاکرو ہی مل سکتا بہت مشکل ہے آپ کو اپنی زبان کا کنٹرول دینا پڑے گا اور خدا کی تمجید کرنی پڑے گی خدا کی تعظیم کرنی پڑے گی خدا کی پرستش کرنی پڑے گی اور توبہ کو پہلے دو تین منٹوں میں چھوڑ کر شکر کرنا پڑے گا اور میں تیرے رول قدس کو قبول کرتا ہوں کیونکہ خدا تو رول قدس جاری کر چکا ہے اب ہم کس بات پر ٹائم ویسٹ کرتے ہیں خدا مجھے پاکرو دے خدا تم مجھے پاکرو دے نہیں خدا میں امان سے تیرے پاکرو کو رسیو کرتا ہوں حاصل کرتا ہوں کیونکہ تو دے چکا ہے دوزار سال پہلے کیونکہ جوئل نبی کا صحیفہ پورا ہو چکا ہے پیشنگ ہوئی پوری ہو چکی ہے یہ سمسیح کی پیشنگ ہوئی پوری ہوئی وہ دنیا میں آگئے آج کوئی دنیا میں جن کو نہیں پتا وہی کہہ رہے ہیں کہ مسیح آنے والا ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں بادلوں پر آنے والا ہے چرنی میں نہیں آنے والا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رول قدس دے خدا مجھے رول قدس دے آپ جب رول قدس خدا کہتا ہے یہ تو خدا نے مجھے literally کہا کہ میں کہاں سے دوں میں تو دے چکا ہوں لوگوں کو کہو حاصل کریں لوگوں کو کہے اپنے حصے کا لے لیں میں تو دے چکا ہوں میں تو دوزار سال پہلے دے چکا ہوں کہ اگر آج پوری دنیا بھی اپنے حصے کے لیے پاک روح کے لیے دعا کرے گی میں بھر دوں گا بات یہ ہے کہ ہمیں اس کی ریسیپشن کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے کوالیفکیشن کے لیے نہیں لیکن کئی دفعہ انسان اپنے بارے میں سوچتے رہے تھے میں کوالیفائی نہیں ہوں ہوں آپ کوالیفائیڈ ہیں کیوں کیونکہ آپ رول قدس کے بھوکے اور پیاسے ہیں یسو نے کوالیفکیشن کیا بتائی تھی بھلا کیا کوالیفکیشن ہے یسوسی نے کہا عید کے آخری دن یسوسی نے پکار کر کہا اگر کوئی پیاسہ ہو تو میرے پاس آ کر پیئے اب آپ کہیں گے ہاں پیاس تو صرف دولت مندوں کو لگتی ہے ہاں پیاس تو صرف پاکیزہ لوگوں کو لگتی ہے ہاں ہاں جو پیاس تھے وہ تو بہت تگڑے لوگوں کو لگتی پیاس تو صرف ان کو لگتی جو لاہور میں رہتے ہیں نو 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 ایسی بات نہیں ہے پیاس ہر زندہ اور تندرست کو لگتی ہے پیاس تندرستی کا نشان ہے اور پیاس شو کر رہی ہے کہ زندہ جان دی ہائیڈریشن میں جا رہی ہے بلکہ یہ already دی ہائیڈریشن کا سائن ہے پیاس یہ دی ہائیڈریشن کا سائن ہے کہ آپ کی باڈی میں پانی کی کمی ہے آپ کے اندر اس چیز کی کمی ہو چکی ہے اس لیے پیاس اس لیے تو کئی سیانے لوگ پانی ویسے پیتے رہتے ہیں پیاس کے بغیر ہی پانی پیتے رہتے ہیں پیاس کے لیے تو وہ لوگ انتظار کرتے ہیں جو کام میں بزی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں پیاس لاگی پانی پیلو نہیں تو اسی طرح یہ سمسی نے کہا کہ اگر کوئی پیاس سا ہو تو وہ میرے پاس آ کر پیئے تو یہ زندگی کا نشان ہے یہی کوالیفکیشن ہے ماں جب بچے کو روٹی دیتی تو کیا کالیفکیشن ہوتی ہے روٹی کھانے کی مجھے بتائیں ذرا میری وائف ایک ماں ہے دو بیٹوں کی اور میں نے ایک بیوی میں اور ایک ماں میں اسمان زمین کا فرق دیکھا پھر اسمان زمین کہہ دیا میں نے جو عورت کا روح ماں کا ہے you cannot understand it میری اکل سے باہر ہے اپنی ماں کے بارے میں بھی اور اپنے بیٹوں کی ماں کے بارے میں بھی کہ ان کو کیا ہو جاتا ہے اولاد کو دیکھتے ان کا پریشانی کیا ہے ان کی میں ایدوزو کی باتیں کر رہا ہوں وہ آتے ہی کہہ رہی ہیں آج میں نے یہ پکایا ہے آپ کو بھوگ لگی ہے میں ابھی 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 گرم گرم روٹی بنا کر دیتی ہوں میں احران ہوتا ہوں اندر آنے دو دن گزار کے آئیں پوچھیں ذرا ان سے کوئی لیکن she's a mother ان کی یہ qualification ہے ماں مجھے بھوگ لگی ہے that's it تم نے کمایا کیا تم نے سنبھالا کتنا تم کیا کما کے لگی ہے اوہ بیٹا اچھا ابھی کچھ کرتی ہوں like that like that تو ہماری total qualification بیٹا ہونے کی کیا ہے بہا پاکرو نہیں ہے اسمسی نے کہا تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو برے ہو کر بھی اچھے اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو رول کدس کیوں نہیں دے گا تو صرف مانگنا ایسے مانگنا کہ جیسے آپ روٹی اور پانی مانگ رہے ہیں جیسے آپ مچھلی اور انڈا مانگ رہے ہیں ایسے مانگنا کہ یہ میری ضرورت ہے یہ نہ ملا تو میں مر جاؤں گا یہ میری زندگی اور موت کی کہانی ہے پاکرو یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے اور کیا جن کے پاس پاکرو نہیں ہے وہ مر نہیں جائیں گے ultimately جتنوں کے پاس پاکرو نہیں ہے وہ کیسے اسمان کی بادشیے میں جائیں گے ایک شخص یہ سمسیہ نے کہا آ گیا اس نے کہا میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر اندر کیسے آیا اور کلام کہتا اس کا مو بند ہو گیا اس بادشاہ نے کہا اس کے ہاتھ پاؤں باندھو اس کو باہر ہندیرے میں پھینک دو تو کب آپ کے پاس راستبازی کا لباس آتا ہے جب آپ پاکرو کا بابتسمہ پاتے ہیں کیونکہ وہ راستباز تھیراتا ہمیں پاکرو کے وسیلے سے رول قدس ہمیں خدا کے لائق بناتا ہے ہم رول قدس کے بغیر تو اسمان کی بادشاہ میں جان نہیں سکتے ایون کے قبر بھی نہیں کھل سکتی کسی بھی اماندار کی لکھا ہے جس روح نے اسے مردوں میں سے جلایا وہی تمہارے فانی بدنوں کو زندہ کرے گا میرے ساتھ رومی آٹ باب میں آئیے ذرا پلیس پریز دو اللہ میں پڑھنے لگا ہوں جی اس کی گیارویں آئیت لکھا ہے اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسو کو مردوں میں سے جلایا جس نے مسیح یسو کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روم کے وسیلہ سے زندہ کرے گا کون سے روم کے وسیلہ سے جو تم میں بسا ہوا ہے یہ نہیں ہے جو خدا کرم میرے پاس ہے نہیں جس رول قدس کو اندر رکھتے ہوئے تم دنیا سے گئے ہو وہ رول قدس ریپچر کے دن دوسروں سے بھی پہلے تمہیں زندہ کرے گا تمہارے اپنے ڈی این اے کے اندر تمہارے ہر سیل کے اندر پاک روح کا اثر موجود رہے گا ہمیشہ تک جیسے ہی ریپچر ہوگا وہ رول قدس تمہیں زندہ کرے گا اسی لئے کلام کہتا ہے روح کو نہ بجاؤ روح کو رنجیدہ نہ کرو ایک چیز جس کی مجھے سب سے زیادہ فکر ہے وہ ہے رول قدس کیونکہ مجھے رول قدس نے زندہ کرنا ہے تو رول قدس کے بغیر ہم کیسے ریپچر میں جائیں گے تو کیا یہ زندگی اور موت کا سوال نہیں ہے پاک رو کسی شخص کے لئے یہ زندگی اور موت ہے روٹی نہ کھائیں گا آخر ماری جائیں گے تو یہی ہے یہی کچھ حال اس کا ہے اور یسمسین تو اس سے بڑھ کر اس کو پانی سے مثال دی پانی کا جو ٹینیور ہے پانی کے بغیر جینے کا روٹی سے بھی کم ہے اس کا تو شاید ہفتوں ہے نا روٹی تو ہفتوں نہ کھائیں گے تو اب زندہ ہیں لیکن پانی دنوں نہ پییں گے تو مر جائیں گے پانی کے بغیر تو پیاس میں لوگ مر جاتے ہیں اس لئے میرے عزیزو ہمیں آرام دینا ہے تھکیمان دیکھو آرام دینا ہے اور یہ پہلی بیسک کوالٹی ہے رول قدس کی کچھ اور بھی ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان پر تھوڑا سا گہری طور پر یہ کچھ دے دعا کرتے اپنے سروں کو جو گاتے خدا ان کی مرضی کے اندر چلتے حالیلویہ ایسے رکھوٹ ہاتے ہیں نحن فکر ایسے رکھوٹ ہاتے ہیں امال کی کتاب کا دوسرا باب نکالیں امال کی کتاب کا دوسرا باب پریس اللہ لکھا ہے دوسرے باب کی پہلیت میں لکھا ہے جب بیدے پینتی کوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یک اجھا کاسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے اور اسے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں آکھ شولہ کیسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی اور ان میں سہار ایک پر آٹھہ رہی اور وہ سب رول قدر سے بھر گئے اور غیر زبانے بولنے لگے جس طرح رول نے انہیں بولنے کی طاقت بکشی اب ہر قوم کے لوگ وہاں موجود تھے اور اب آ جاتے ہیں دسویں آیت پر اور کچھ یہاں پر قوموں کا ذکر اور فروگیا اور پمفیلیا اور مصر اور لبوہ کے علاقے سے رہنے والے ہیں جو کریتے کی طرف ہے اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی عرب ہیں مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں اور سب حیران ہوئے اور وہ گھبرا کری دوسرے سے کہنے لگے یہ کیا ہوا چاہتا ہے تو جب آپ پاکرو میں دعا کرتے ہیں تو آپ خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرتے ہیں آپ خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کریں تو جب آپ خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کی تمجید کر رہے ہیں آپ خدا کی ستائش کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب آپ غیر زبانوں میں دعا کر رہے ہیں تو بسکلی آپ تمجید کر رہے ہیں خدا کی خدا کی تمجید کا یہ ایک خوبصورت ترین طریقہ ہے جس کے ساتھ ہم خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہیں تو یہ ورشپ اور پریز ہے خدا کی کرنا غیر زبان میں اسی لئے رسول کہتے ہیں کہ میں روح میں بھی گاؤں گا اور میں عقل سے بھی گاؤں گا تو جب آپ گاتے ہیں تو پھر آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں جب آپ گاتے ہیں تو آپ خدا کی تمجید کرتے ہیں اگر کوئی خوش ہو تو وہ حمد کے گیت گائے تو حمد کیا ہے پریز پریز کیا ہے خدا کے بڑے کاموں کا بیان تو ہمیں خدا کے بڑے کاموں کا بیان کرنا ہے تو جب آپ دعا کرتے رہیں گے غیر زبان میں میری طرح آپ کی زندگی میں بہت دفعہ آئے گا کہ آپ غیر زبان میں گانا شروع کریں گے اور آپ گیت گا رہے ہوں گے اور آپ نہ بھی گا رہے ہوں آپ خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں میرے ساتھ کرنٹیوں کے خط میں آئیے پہلا کرنٹیوں کے خط اور اس کا چودمہ باب لکھا ہے اس کی چودمی آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتیم اگر میری عقل بیکار ہے پس کیا کرنا چاہیے میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا اور سولمیت کیا کہتی ہے ورنہ اگر تو روحی سے حمد کرے گا اگر تو روحی سے حمد کرے گا تو روح میں ہم کیا کرتے ہیں حمد کرتے ہیں حمد کرنا راستبازوں کو زیبہ ہے حمد کرتے ہوئے خدا مند کی حضوری میں آنا ہے تو نواقف آدمی تیری شکر گزاری پر آمین کیوں کر کہے گا تو اس کا مطلب ہے جو اگلا تیسرا کام ہے وہ ہے شکر گزاری آپ غیر زبانوں میں شکر گزاری کرتے ہیں نمبر ون آپ غیر زبانوں میں آرام اور تازگی پاتے ہیں نمبر دو آپ خدا کی تمجید اور پریز اور خدا کے بڑے کاموں کا بیان کرتے ہیں نمبر تین آپ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں یہ تین بنیادی کام ہیں جو ہمارے ڈیفنس کے لیے خدا کی حضوری میں جانے کے لیے رون قدس ہمارے لیے کرتا ہے یہ تین کام انتہائی امپورٹنٹ ہیں کہ ہمارے پاس اتمنان ہو تاکہ ہم چین میں جائیں تاکہ ہم خدا کے ساتھ وقت گزاریں دیر تک غیر زبانے بولنے والا شخص آپ کو مطمن ملے گا مطمن اتمنان میں ملے گا نمبر دو خدا مند کی پریز ایک ونڈو ہے جس سے ہم خدا کے حضور میں جاتے ہیں خدا کی تعریف کرتے ہوئے آپ خدا کے پاس جاتے ہیں آپ آستر کی کتاب پڑھیں آپ کو پتا چلے گا بادشاہ کے پاس جانے کا میتھڈ کیا ہے تین دن کا روزہ رکھا تب جا کر وہ سامنے بادشاہ کے کھڑی ہوئی بادشاہ نے اس کو آگے بلایا کام ٹو می اور آپ کو مالک کے منظور نظر ہونا ہے اور آپ کسی کو منظور نظر پتا کرنا کیسے کرتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں آپ بہت پیار ہیں اس سے اس کا یہ ہے طریقہ منظور نظر ہونے کا تو ہم خدا کو کیسے منظور نظر ہوتے ہیں جب کہتے ہیں خدا تو بہت پیارا ہے تیرے جیسے کوئی بھی نہیں ہے تیرے جیسے کوئی ہے ہی نہیں کوئی ہے ہی نہیں جس نے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلڈ ٹکوائے ہیں کوئی ہے ہی نہیں جس نے کانٹوں کا تاج پہنا ہو تیرے کام کیسے عجیب ہیں تو مجھے زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے تیرا پیار کیسا نرالا ہے تیرے کام کیسے بڑے ہیں تو مجھے موت کی وادیوں میں میرے ساتھ رہتا ہے اور مجھے نکال کے لے آتا ہے یہ ضروری ہے خدا کو بتانا اس کے کام بتانا اس کے بڑے کام بتانا تاکہ وہ آپ کو پوچھے اور کیا چاہیے پھر آپ اور جو چاہیے وہ لے سکے خدا سے تو میرے عزیزو یہ تین چیزیں بنیادی آج میں نے آپ سے شہر کی ہیں رول قدس کے بارے میں آئی دعا کرتے ہیں اور رخصت ہوتے ہیں خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے بڑے پیار کے لیے اور آپ سب کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے